بسم اللہ الرحمن الرحیم جب مہاجرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے حجرت کی تو وہاں اس وقت دو سالانہ کھیل ہوتے تھے تو اس میں وہ بلکل سنجیدہ کھیل نہیں ہوتے تھے ایسے دنگل ٹائپ میلا ویلا لگتا تھا تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر تیوہار ایک سنجیدہ قسم کا ایک تیوہار اس کو بنا دیا تو اسی تیوہار کو سمجھ لیجئے اس کا اسلامائزیشن ہو گیا تو اب عید کے تیوہار میں ہم خدا کی یاد کرتے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھنے جاتے ہیں سارے لوگ پھر اس کے بعد ہم راستے بھر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو اتنی اچھے طریقے سے گزارا اور اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا عجراتہ فرمائے اور سب سے بڑی چیز ایک ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب آدمی رہتا ہے تو وہاں اس کو میل ملاب کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک اید ایسا تیوہار ہوتا ہے ہر تیوہار میں سبھی لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے ہر طبقے کے لوگوں کی تو اس طریقے سے ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نماز کے بعد لوگ گھروں پر ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کو عام طور پر سب لوگ ملتے ہیں اور سب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا میل ملاب کا تیوہار ہو جاتا ہے اور اس سے بہت ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے موقع کو استعمال کر کے کچھ اپنا میسیج بھی لوگوں کو دیتے ہیں لوگوں کو پیغام دیتے ہیں روزہ کیا ہے عید کیا ہے تو اس طریقے سے یہ ایک بہت ہی مفید تیوہار بن جاتا ہے تو اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سلف کے ہم یعنی صحابہ تابعین اور دور اول میں تیوہار کس طرح منایا جاتا تھا تو وہاں پر بہت ہی زیادہ سادگی تھی یہ بعد میں جو دھوم دھام ہوئی ہے تو بعد میں سمجھ لیے ایران کا جو کلچر جو انٹروڈیوس ہوا رب میں اس کی وجہ سے یہ دھوم دھام بہت زیادہ ہو گئی ورنہ لوگ جو ہیں عید کو بس ایک خاص دن سمجھتے تھے کہ اس دن اللہ تعالی متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف اور ان کے گناہوں کو ماف کرتا ہے ان کی مغفرت فرماتا ہے تو وہ دن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد پھر ہم یہ سب چیزیں عبادت وغیرہ جو بھی ہم نے فاضل عبادتیں کرتے تھے وہ سب اب نہیں کرنا ہے بلکہ وہ لوگ جو ہیں اسی طریقے سے جیسے وہ رمضان میں کرتے تھے ویسے ہی وہ بعد میں بھی کرتے رہے کیونکہ ان کا زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ تعالی کے ہاں زیادہ سے زیادہ ریوارڈ ملے اور زیادہ سے زیادہ وہ پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ خدا کا شکر ادا کریں کیونکہ رمضان کی جو سپریٹ کے ساتھ اگر روزہ رکھا جاتا ہے تو انسان کے در ایک سپریچول پرسنالیٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بہیدہ آپ نے اپنی پرسنالیٹی کو ڈیولپ کیا اور پھر اچانک اس کو ختم کر دیا ایسا نہیں بلکہ ہماری پرسنالیٹی کا وہ حصہ بن جاتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹیلیو رکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اب جو ہے بلکل نار مل ایک زندگی ہو جائے بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد کریں خدا کی شکر گزاری میں اپنے وقت گزاریں اور پوری وہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے ہمیں معاف کر دیں ہماری مغفرت فرمائے ہمیں بخشت عطا فرمائے تو اس طریقے سے صحابہ اور جازتابین تھے وہ جو بھی مزید عمل کرتے تھے نمضان کے زمانے میں تو اس عمل کو وہ کنٹیلیو رکھتے تھے بلکہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ کسی انسان کے لئے حقیقی عید کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ اس کو بخش دیں تو اس طریقے سے عید وہی ہے جو اللہ کی رضا مندی میں گزاری جائے تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم عید میں جو رمضان میں جو ہم نے مزید عبادتیں کی وہ اس کو بالکل چھوڑ دیں آپ سوچیں کہ اب اگلے سال جب رمضان آئے گا تب ہی وہ دوبارہ وہ ہوگا یہاں میں ایک آپ لوگوں کو ایک مثال کے طور پر دوں گی کہ ایک میں نے جو میرے علم میں آیا کہ جھارکنڈ میں ایک ستار بھائی ہیں گریڈی ایک قصبہ ہے تو وہ گئے تھے حج کرنے تو چالیس دن کے بعد جب وہ حج کر کے آئے تو انہوں نے یہ ریزالو کیا کہ اب یہی زندگی ہمیں ہمیشہ گزار لی ہے تو چالیس دن تک انڈیا میں جب واپس آئے ہیں تو چالیس دن تک تو بہت زیادہ عبادت کرتے رہے لوگوں سے ملے جلے نہیں پھر چالیس دن کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ جو ان کو سرگرمیاں تھی ان کے بزنس تھا وغیرہ سب چھوڑ دیا انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزارتے ہیں تاکہ وہ جو انہوں نے لرننگ کیا ہے جو سپریچول لرننگ ان کی حج میں ہوئی ہے وہ باقی رہے تو یہی رمضان کے لیے بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہماری لرننگ جو ہے باقی رہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک نارمل زندگی گزاریں اور صرف عید کو ایک انٹرٹینمنٹ کا موضوع بنا لیں جیسے آج کل ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں عید کو صرف انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے رمضان جو ہے وہ پابندی کی علامت ہے اور عید جو ہے آزادی کی علامت ہے تو یہ ہر چیز اسلام میں ایک سمبالک بھی ہے کہ سمبالائز کرتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو پابندیوں کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور آخرت میں ہمیں اللہ تعالی آزادی دیں گے اور پھر وہاں ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں جیسا کہ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ جو کچھ تم چاہوگے وہ آخرت میں تمہیں ملے گا تو یہ انہی لوگوں کی ملے گا جو اس دنیا میں بھی ثابت کریں کہ وہ ایک پابند زندگی انہوں نے گزاری ہے ڈسپلن والی زندگی گزاری ہے اور اللہ تعالی نے ان کو بخش دیا ہے اب وہ آزاد ایک زندگی گزار سکتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ جو تیس دن کا ایک مختصر ایک وقفہ ہوتا ہے رمضان آتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک علامت ہے کہ اسی طریقے سے اس دنیا میں ہم چند سال کے لئے آئے ہیں اور بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا موقع اس دنیا میں عمل کرنے کا اور آخرت جو کہ ایک ایٹرنل لائف ہے تو وہاں پر ہمیں پوری آزادی کے ساتھ جیسے کہ عید الفطر میں ہم خوشیاں مناتے ہیں تو وہاں پر اسی طریقے سے ہم خوشیاں منائیں گے اور وہ ایٹرنل ہوگی تو اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں اس کو رکھنا ہے تو دوسرے عید میں جو ایک عید کی اس کو اس میں گزارتے ہیں شاپنگ وغیرہ میں دعوتوں کی تیاری کرنے میں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ چاند رات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رات ہوتی ہے اسی میں اللہ تعالی ہمارے جو مہینہ بھر ہم نے عبادتیں کی ہیں روزے رکھے ہیں اس کی اللہ تعالی ہمیں عجر ریوارڈ دیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا عجر جو ہے اللہ تعالی بہت زیادہ دیتا ہے کہتا ہے اللہ نے کہا ہے بندہ جو ہے روزہ میرے لئے رکھتا ہے خوک پیاس سم میرے وجہ سے کرتا ہے تو میں اس کو بہت زیادہ بدلہ دوں گا تو اس وقت ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہمیں عید کی رات کو استعمال کرنا چاہیے عبادت میں جتنا ہو سکے اتنی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تو اس کو ہم لوگوں نے جو غفلت کی رات بنا دیا ہے وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرے اس فرض کو ادا کر دیا جو ان کے اوپر آیت تھا تو میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ان کے سیعیات کو حسنات میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ جو ہماری ہماری بری بری باتوں کو جبکہ ہم اس سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں حسنات میں یعنی ہمارے گوڈ ڈیڈز میں شامل کر دیتا ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے برائیوں کو اس طریقے سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے جیسے ہم کمپیوٹر میں بٹن ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنے کا بدلہ دیتا ہے اچھے عمل کا اب روضہ جو ہے ختم ہو گیا اور ہم نے بہت ساری دعائیں کی بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے نئی پلیننگ ہماری کیا ہونی چاہیے کیونکہ ہم امت محمدی کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے اس پیغام کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے آپ کے بعد کوئی نیا رسول آنے والے نہیں تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے باؤنڈن ڈیوٹی ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ اگر دوسرے لوگوں تک ہم نے نہیں پہنچایا تو اس وقت لوگ کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کے پاس سچائی تھی اور ان لوگوں نے ہمیں باقبر نہیں کیا تو اللہ تعالی جو ہے اس وقت مسلمانوں کو پکڑیں گے کہ تم نے کیوں نے ان کو بتایا تو اس وقت اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ پیغام تمام بندوں تک پہنچ جائے تاکہ اس دن یہ کہنا سکیں کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی اور یہی جو ہے سب سے بڑا ہمارا ہمارے لئے راستہ ہے ہماری بخشش کا مقبرت کا جنت کا تو ہمیں اس کو اور نئے عظم کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے اللہ تعالی ہماری کوششوں کو عبور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش ریلی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یققو قولی سب سے پہلے میں آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور ابھی آپ نے جو باتیں کی ہیں اس پر بہت ہی اہم باتیں کی ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے تو ایک ایک حدیث ہے لمبی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو ہر شہر میں بھیجتا ہے ہر گاؤں میں ہر بستی میں بھیجتا ہے اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرشتے پکارتے ہیں اور وہ پکار جن اور انسان کے علاوہ پوری کرییشن سنتی ہے یعنی اگر انسان سن لے تو پھر وہ پہلو ہے کہ اللہ تعالی نے چیزوں کو غیب میں رکھا ہوا ہے تو وہ باقی نہیں رہے گا لیکن ساری کرییشن زمین و آسمان چاند ستارے پہاڑ دریا چرند و پرند چڑیائیں جو فضاء میں اڑ رہی ہیں اور جو مچھلیاں پیر رہی ہیں سب کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پروردگار کی طرف چلو اپنے رب کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ مہربان ہے اور بہت ہی عطا کرنے والا ہے بہت ہی دینے والا ہے اور تمہاری بڑی بڑی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو پھر جب لوگ نماز کے لئے نکلتے ہیں عید کی نماز کے لئے مسجدوں کی طرف عیدگاہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے اس ورکر کی ویجز کام پورا کر دیا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ایسے مزدور کی مزدوری یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اس کی پوری ویجز مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کے رمضان کے روزوں اور رات کی عبادت یعنی تراوی وغیرہ کے بدلے میں اپنی رضا اور اپنی مغفرت ان کو دے دی ہے یعنی ایہو پلیز دیم اور گیون دیم می فرگیونیس ریٹرن فر فاسٹنگ اور پریئر ایٹ نائٹ دورگ رمضان تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر بندوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندوں تم مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنی اس گیدرنگ میں جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا جو بھی تم آخرت کے بارے میں مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا اور جو کچھ تم دنیا کے بارے میں مانگو گے اس کے بارے میں میں تمہاری مسلحت کو دیکھوں گا یعنی آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے لیکن دنیا کے بارے میں جب کوئی بندہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے جو سوٹیبل ہوتی ہے اس کے لئے ایسا نہیں کوئی ایسی دعا قبول کر لے جس سے اور اس کی اکاؤنٹی بڑھ جائے تو اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عظمت کی قسم جب تک تم میرا خیال کروگے میں تمہاری کمیوں کو چھپاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں تم بخشے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ now you go back to your homes I have forgiven you تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا I am pleased with you and you are pleased with me جب فرشتے دیکھتے ہیں جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنا زیادہ ثواب دیا تو بڑی خوشی ان کو ہوتی ہے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ بندوں کو نوازا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کتنا قدردہ ہے بندوں کے عمل کا زیادہ ریوارڈ دیتا ہے اور ایسے ایک اور حدیث ہے جس کا میں کچھ حصہ لوں گا رمضان کے متعلق وہ حدیث ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے انسان گوڈ ڈیٹ کرتا ہے اس کا ٹین ٹائمز سے لے کے سیون ہنڈ ٹائمز تک ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ٹین ٹائمز سے سیون ہنڈ ٹائمز تک انہی ڈیپینڈ دیپینڈ آن ہز سپریٹ اور جو اس کا شوق ہے لیکن اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سوم کہ روزے کے علاوہ یعنی روزے کا جو ریوارڈ ہے وہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ان لیمٹیڈ ریوارڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کیسی سپریٹ ہے اس کے مطابق وہ ریوارڈ کتنا بھی دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجْزِبِهِ کہ یہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا ریوارڈ دوں گا یعنی اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ میں ریوارڈ دوں گا اور انلیمٹیڈ ریوارڈ دوں گا کوئی فِقسٹ ریوارڈ اس کا نہیں ہے یعنی جو بھی بندوں کی کیفیت ہے دلی کیفیت ہے اس کے مطابق ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کی جو سپیرٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ وہی دیکھے گا کہ کس نے کتنی سپیرٹ اور کتنی کیفیت اس کی تھی روزہ کے دوران ایسی اسی حدیث کا ایک اور حصہ رکھے اور اس سے کوئی لڑائی کرے کوئی آرگیومنٹ کرے کوئی بحث کرے کوئی لڑائی جھکڑا کرے کوئی فاول لینگویج یوز کرے تو اس کو بس یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں میں ایک پابند انسان ہوں میں تمہاری طرح سے نہیں جو چاہے یہ صرف روزہ کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی پر اپلائی ہوتا ہے اور بلکہ خاص طور سے دعوتی کام کے لیے کہ جب ہم دعوتی کام کرتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں اور اس میں کئی لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے اور یہی جو بات حدیث میں آئی کہ اگر ہم اس کو بدل کے کہیں کہ میں ایک دائی انسان ہوں میں ایک پابند انسان ہوں میں ایک مجھن آف کنویئنگ دی میسیج آف گاڈ میں تمہاری طرح سے آزاد نہیں ہوں میری کچھ ذمہ داری ہے تو یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے اس بات سے کہ دعوت جب ہمیں کرنی ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگدائی انسان ہیں ہم ہمیں لڑائی جھگرے سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ایسے ہی رمضان میں جو ایک اور خاص سپیرٹ ہے زکاة الفطر کا ذکر آتا ہے عید کے دن زکاة ایک چھوٹا سی ماؤن 200 300 پر پر دیا جاتا ہے بلکہ یہ تک آتا ہے کتابوں میں کہ اگر ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے اور ایک دن کا ہے وہ اس کی طرف سے بھی آپ زکاة الفطر دینی ہے تاکہ جو لوگ ہیں جو less fortunate ہیں ان کے پاس حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ بھی اپنی عید منا سکیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ on the day of judgment God will say to a man I was sick and you didn't visit me تو وہ آدمی ہے وہ حیران ہو جائے گا وہ کہ گا how could you are the lord of the universe تو اللہ تعالی کہ had you visited such and such person you would have found me there اسی طرح سے اور بھی ہے کہ I was hungry and I was thirsty you didn't give me water اس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ بھی ایک اہم چیز ملتی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں اور دوسرے جو بھی لوگ ہیں ان کی خوشوں میں شامل ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں آخرت نے اس کا عجر دے تو میں اب بات ختم کر کے کچھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو سپیرٹ ہم نے رمضان کے مہینے میں پیدا کی تھی وہ باقی رہے سارے سال اور اللہ ہماری مدد کرے جو سپیرٹ ہم نے جگائی ہے رمضان میں جو عبادت سے اور تراوی سے اور قرآن کو پڑھنے سے وہ سپیرٹ باقی رہے اور اصل عید تو وہ عید ہے جو آخرت میں ہوگی جب اللہ تعالی جب اللہ جب جب ہمیں جنہ جنہ پیدا اور ہماری رموی اس مل اور ہم رہے ہم حدیث میں آتا ہے کہ ہم ایسے دیکھیں گے اللہ کو جیسے ہم سورج کو اور چاند کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم ہم سب کو جنت میں یہ موقع دے کے ہم اسے دیکھیں اور ریال عید تو ہی ہوگی جس میں اللہ تعالی کی پریزنس میں ہم جمع ہوں اور ہم سب کو اللہ تعالی کو دیکھیں اور اس کا دیدار کریں اور آخر میں میں مولانا کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مولانا کے درجات بلند کرے اور ہم کو مولانا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں مشن کے ساتھیوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ان کے کام کو قبول کرے اور ان کے دعوتی عمل کو آخرت کا سرمایہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین